نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑی اللہ مواصلی علی محمدی و آل محمد دندارو ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے دوران کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر ہر انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی عمر پوری ہونے تک مختلف مدارج اور عمر کے مختلف لیول سے گزرتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے ایک حالت ہوتی ہے عمر بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جاتا ہے جوانی کی حالت میں آتا ہے تو تندرست تو توانہ ہوتا ہے اس کی جسمانی توانائی جسمانی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایک عمر گزرنے کے بعد وہ پھر سے کمزوری کی طرف کمزور ہونے کی طرف راغب ہوتا ہے اور یہ ایک سلسلہ ہر انسان کے ساتھ ہے اگر وہ اپنی پوری عمر زندگی کی گزارتا ہے تو ہم عمر کے کس حالت میں اور کسی بھی کیفیت میں بھی ہو مگر اللہ توارک و تعالی نے ایک بنیادی بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم سب بنیادی طور پر بڑے کمزور پیدا کیے گئے ہیں خلق الانسان ضعیفا انسان بڑا کمزور بنائے گیا ہے اس لئے اگر ہم جسمانی طور پر کبھی کسی مضبوط حالت میں پہنچ بھی جاتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس بات سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت مضبوط مت سمجھو مومن من ام جان جو جی تو میں کائیانو مکر شو ابھی مان رہے پی مومنوں ہماری اس بات کو سنو اس کو ذہن میں رکھو کہ جسم پر بہت زیادہ فخر نہیں کرنا جسم پر بہت زیادہ بڑائی نہیں کرنا کیونکہ بنیادی طور پر انسان کو اللہ توارک و تعالی نے کمزور بنایا ہے مگر اس عمر کے دورانیے کے دوران بھی کہتے ہیں انسان دو دفعہ بچہ ہوتا ہے دو دفعہ بچے کی قیفیت میں یعنی کمزور ترین صورتحال میں پہنچتا ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں بچپن میں بہت کمزور ہوتے ہیں یعنی جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ محتاج ہوتے ہیں اور پھر جب انسان کی عمر بڑھتی ہے پیری کی عمر میں پہنچتا ہے بزرگی کی عمر میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے یعنی وہ پھر سے کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے جسم کی قیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس کے جسمانی اور ذہنی قیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس طرح آپ کو ایک بچے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے ایک بچے کی سنبھال کرنی پڑتی ہے ایک بچے کی نگے داشت کرنی پڑتی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کو بزرگ کی سنبھال دیکھ بھال اور نگے داشت کرنی پڑتی ہے ایک بڑی پر حکمت آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم سوچتے نہیں دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو پھر ہم اس کی خلق کی اس کی پیدائش کی حالت کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں یعنی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تم دیکھتے رہی ہو کہ انسان ایک دفعہ پھر اسی حالت کی طرف لوٹنے لگتا ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا یعنی بچپنے کی اور کمزوری کی حالت میں اس لیے بزرگ افراد بزرگ خواتین و حضرات ہر سوسائٹی میں جہاں بھی ہو ان کی دیکھ بھال اور ان کی نگے داشت یہ سماج پر فیملی پر سوسائٹی پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہی نے بھی اس حوالے سے اپنی تشویش اور اپنی فکر کا اظہار فرمایا ہے اور مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہی کے دو فرامین میں یہاں آپ کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ پہلا فرمان مولانا حاضر امام نے ٹورنٹوں میں سولہ اگسٹ نائنٹین نائنٹی ٹو انیس سو بیانوی میں فرمایا تھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مغربی دنیا میں آپ کو آباد کرنے کا مغربی دنیا میں اپنے آپ کو آباد کرنے کا مطلب ایک مختلف قسم کی خاندانی زندگی یعنی فیملی لائف کی طرف دیکھنا بھی ہے مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ والدین اور ان کے والدین یعنی پیرنٹس اور گران پیرنٹس کی عمر بڑھتی ہے وہ اکیلاپن یعنی لونلی محسوس کرتے ہیں وہ غمگین ہو سکتے ہیں وہ ناخوش ہو سکتے ہیں اور اگرچہ مغربی دنیا کی معاشی زندگی کی طرف سے دباؤ یعنی پریشرز ہیں پھر بھی بڑی عمر کے افراد کے لیے محبت اور شفقت اور ان کے لیے فکر ہمارے طریقے کے اخلاقی ذابطے یعنی ایتھک کا حصہ ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اسے ذہن میں رکھے اگرچہ یہ مشکل ہو سکتا ہے تاہم جو جو جماعت اپنے آپ کو مغربی دنیا میں آباد کر رہی ہے یہ ہمارے لیے فکر کی ایک بات ہے اپنے گولڈن جبلی کے ارشاد میں مولانا حاضر امام جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں اپنے ارشادات میں مولانا حاضر امام نے اپنے دو پرائیورٹیز گولڈن جبلی کے دوران اس کو مولانا نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ دو ایریاز ہماری جماعت میں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ فکر کی باعث ہے جن میں سے ایک جماعت میں بہت زیادہ غربت کی حالت میں رہنے والے لوگ اور دوسری بڑی عمر کے ہمارے جماعت کے خواتین و افراد اور مولانا حاضر امام ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور تشویش ہے جس کا اظہار تقریباً مولانا نے اپنے ہر فرمان میں فرمایا اور مولانا نے اس اعتماد کا بھی اظہار فرمایا کہ آنے والے مہنوں میں آنے والے سالوں میں گولڈن جبلی کے دوران کچھ ایسے منصوبے تیار کیے جائیں گے جن کے ذریعے سے ہمارے جماعت میں موجود معمر خواتین و حضرات بڑی عمر کے لوگ بزرگوں کے لیے کوئی ہم ایسے رہا نکال سکیں کہ ان کی عمر جو جو بڑھتی جاتی ہے وہ اعتماد کے ساتھ پوروکار طریقے سے پیار محبت شفقت اور اچھی نگے داشت کی حالت میں اپنی پوری زندگی جیئے اور مولا فرماتے ہیں یہ امام زمان کا ایک عظم ہے اور اسی حوالے سے ہم کچھ باتیں آگے کریں گے مولا نے فرمایا ہمارے پیارے روحانی بچوں دوسری بات یہ ہے کہ ایسے روحانی بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ عمومن ہماری جماعت میں عمر درازی یعنی لانجیویٹی پائی جاتی ہے مرد اور خواتین لمبے زندگیاں پا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں جماعت کے عمر رسیدہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ بھی اپنی زندگیاں پر امن اور باعزت انداز میں گزار سکیں وہ یہ محسوس کریں کہ ان سے پیار کیا جا رہا ہے ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اور یہ ایک دوسرا شعبہ ہے جسے ہمیں امید ہے کہ جماعت اور ہم سلجھا سکیں گے تاکہ ان مریدوں کو آئندہ سالوں میں اچھا سہارا فراہم کیا جا سکے قدرتی طور پر دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق ہمارے طریقے کے ایتھیک کے مطابق ہماری روایت اور ہماری ثقافت کے مطابق بزرگ والدین بزرگوں کی دیکھ بھال اور بزرگوں کی خدمت کرنا ان کا خیال کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے جس طرح کہ یہ ماباپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک اچھے سے اچھا مستقبل دینے کیلئے اپنی جانب سے سب کچھ کرے یہ ایک دوہری ذمہ داریاں ہے والدین کے یہ ذمہ داری ہوتی اور یہ کوشش ہوتی ہے اور وہ اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے جو کہ وہ اپنی اولاد کے واسطے رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں لیکن جب اولاد جوانی میں پہنچتے ہیں طاقت کی حالت میں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ فیملی کے وہ افراد جنہوں نے ان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے وہ کمزوری کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں تو جس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی نگے داشت کرے دیکھ بھال کرے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو یہ قدرتی طور پر ان پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگ والدین بزرگ ماں باپ کا خیال کریں اور قرآن حکیم کی تعلیمات اس کے لئے بہت واضح ہے اللہ تبارک وطالہ نے بہت ڈیٹیلز میں قرآن حکیم میں اس کے متعلق چند ارشادات فرمائے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور انسان کو ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو ہم نے حکم دیا ہے تاخید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر اللہ ماں کا خاص ذکر فرماتا ہے حَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَن وَوَضَعَتْهُ قُرْحَن اس کی ماں نے اسے بہت تکلیف سے اپنے بطن میں اپنے رحم میں اٹھایا ہے اس کو کیری کیا ہے بہت مشکل سے تکلیف سے اپنے بطن میں رکھا ہے اور بہت تکلیف سے اس کو جنم دیا ہے یہ کوئی بھی اولاد یہ فراموش نہ کرے کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دینے میں دیگر تمام قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو خاص طور پر یاد کیا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں بہت تکلیف سے اپنے بطن میں اٹھایا ہے اور بہت تکلیف سے تمہیں جنم دیا ہے اس لئے وہ تمہاری جانب سے احسان یعنی اچھے سلوک کا حق رکھتی ہیں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے یہ مقرر کر دیا ہے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو کتنا بڑا عنوان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا جو دین اسلام کی تعلیمات میں اہم ترین تعلیم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس اہم عنوان کے ساتھ اللہ معباد کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کو یہاں پہ شامل فرماتا ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اور معباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا معباب کے ساتھ احسان کرنا اور اس ایکسٹریم تک اللہ یہاں فرماتا ہے امہ یبلغن نا اندک الكبر احد ہما او کلا ہما فلا تقل لہما اف ولا تنہر ہما وقل لہما قول کریما کتنی ساری باتیں یہاں فرمائیں ان میں سے ایک یعنی تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑی عمر کو پہنچ جائیں بزرگ ہو جائیں تو ان کے کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا ان کے کسی سلوک پر ان کے کسی بات پر اف یعنی تھوڑا سا بھی ان کے کسی بات پر ذرا سا بھی نا پسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا فلا تقل لہما اف ولا تنہر ہما اور ان کو جھڑک نہ نہیں ان کی انسلٹ نہیں کرنا یعنی ان کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہیں عام دنوں میں چلتے پھرتے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم ٹیمپل لوس کر جاتے ہیں نہ معلوم کیا کیا بول دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو کیا کچھ نہیں بول دیتے ہیں ماں باپ کو دوسروں کے سامنے شاید انسلٹ بھی کر دیتے ہوں گے اپنے ماں باپ کا کبھی کبھی اللہ نے فرمایا ان کی کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا ان کو جھڑک نہ نہیں ان کی انسلٹ نہیں کرنا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ جب بھی بات کرو تو بہت ہی ملائمت سے بہت ہی پولائیٹ لی بہت ہی نرمی کے ساتھ تم ان کے ساتھ باتیں کرنا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور رحمت سے مہربانی سے اپنی آجزی کے بازووں کو ان کے آگے جھکائے رکھنا یعنی ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تم تیار رہنا اپنی رحمت سے اپنی کر سکتے اپنے والدین کے وَقُرْ رَبِّرْ هُمَا کَمَا رَبَّ یَانِ صَغِیرَ اور آپ یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میں تو اپنی طور پر جتنا کر سکتا اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہوں لیکن میں وہ کچھ تو کبھی بھی نہیں کر سکتا جو کچھ میرے ماں باپ نے میرے واز دکھی ہے وہ تو میں کبھی ریٹن کرنے سے رہا اتنا تو میں کر لیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کر ان کی خدمت کر سکا میں کر کر لیتا ہوں مگر اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم کرنا تو ان دونوں کو اس طرح ان پر رحم کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے سنبھال آئے یعنی جس رحمت سے انہوں نے مجھے پیدائش سے لے کے سنبھال آئے اے میرے پروردگار ایسی رحمت تو میرے ماں باپ پہ اتار رہا یعنی حسن سلوپ اپنی طرف سے تمام تر اچھائی ماں باپ کے واسطے کرنا ان کے کسی بات پہ اوف تک نہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ماں باپ کے حق میں اچھی دعائیں بھلی دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیشہ اپنے رحمت کا سایہ رکھے یہ دعائیں بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دندار و فیملی ویلیوز ڈسٹرپ ہو رہے ہیں سرکار مولانا حضر امام صلوات اللہ نے کئی دفعہ ہمیں آگاہ کیا ہے خبردار کیا ہے کہ ہمارے اقدار وہ ہیں جن پر ہمیں بجا طور پر فخر محسوس کرنا چاہئے یہ صدیوں سے ہمارے اقدار ہمارے ویلیوز رہے ہیں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ویلیوز سسٹم ایسے اقدار کے نظام جو ہمارے نہیں ہیں وہ ہم پہ حاوی آتے جائیں گے جب وہ ہم پہ حاوی ہوتے جائیں گے تو شاید ہمارے اقدار کو ڈسٹرپ کریں گے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے ویلیوز جو ہمارے نہیں ہیں مجبورا وہ ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں جن سے ہمارے اپنے اقدار ڈسٹرپ ہو رہے ہیں جن میں سے ایک ہمارے فیملی کے اقدار ہیں گولن جبلی کے فرمان مولا پڑھیں مولا کی صرف الزام زمانے میں رہا کرتی تھی یعنی ایک زمانے میں کئی جنریشن ساتھ میں رہا کرتی تھی آج دو جنریشن ساتھ میں رہنے کے واسطے تیار نہیں ہے مولا نے فرمایا نوجوانوں پہ کام کا پریشر بڑھ گیا ہے وہ کئی بار انہیں اپنے جاب کو چیئیش کرنا پڑ رہا ہے حالات بدر رہے ہیں بہتر معاش کے لیے اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں ماں باپ اکیلے ہو رہے ہیں تو یہ تمام صورتحال سوسائٹی میں اقدار ایک اقدار کے دوسرے اقدار میں آنے کی وجہ سے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے فیملیز کے نظام پہ دباؤ پڑا ہے مجبور ہو گئے ہیں بچے ماں باپ سے الگ ہو رہے ہیں ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں پیچھے جب ماں باپ پیچھے اکیلے رہ جاتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں اکیلہ اپن محسوس کرتے ہیں اپنا ہراب بھراب بگیچہ جن کو انہوں نے کتنی امیدوں سے اور امنگوں سے سجایا تھا بنایا تھا ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ایمٹی نیس جس سے کہتے ہیں وہ خالی گھوصلہ رہ جاتا ہے سارے چڑیا اڑ جاتی ہیں وہ دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں یادی ساتھ میں رہ جاتی ہے شاید افسوس بھی رہ جاتا ہے تمہنائے رہ جاتی ہیں حسرت رہ جاتی ہے کہ کیا بلاخر یہ دن ہے جن کے لیے اتنے سال ہم امید اور تمنا بناتے رہیں کہ ہمارے خرا بھرا خوشحال گھرانہ ہو مگر حالات بدلتے ہیں تو حالات کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے اس کے مطابق ہمیں رسپون کرنا پڑتا ہے مگر جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے اقدار کو نہ بھولیں ہم اپنے ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کرے جب ہم ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں رشتوں کی بات کرتے ہیں دندار اور رشتیں دو طرح کے ہیں ایک وہ رشتہ ہے جو قدرت کی طرف سے بنتا ہے ایک وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں قدرت کے رشتے کون سے ہیں ماں باپ اور اولاد کے رشتے باپ بیٹے باپ چوئس سے نہیں بنتا ہے یہ قدرت سے بنتا ہے دوسرا رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں بہت جب شادی کرتے ہیں مرد عورت شادی کرتے ہیں ان کا ایک رشتہ بنتا ہے آپ قرآن شریف میں دیکھیں یہ جو رشتہ جو ہم بناتے ہیں خدا نے خاصتہ اگر وہ نہیں چل سکا تو اس سے نکلنے کا ایکزٹ میکنیزم دیا ہوا ہے کہ تمہارے چوئس کا رشتہ جو تم بناتے ہو شادی کے ذریعے سے اگر وہ خدا نے خاصتہ کسی وجہ سے نہ چل سکا اگر یہ ناپسند دیدہ ہے مگر پھر بھی انسان غلطیاں ہوتی ہے تو اس میں سے نکلنے کی گنجائش ہے یہ دوسرے سے ختم ہوتے ہیں مگر وہ رشتہ جو خدا نے بنایا ہے ماں باپ اور اولاد بھائی بہنوں کے بیچ میں کوئی طلاق نہیں ہے کوئی اگزیٹ میکنیزم نہیں ہے آپ اس کو مینٹین کرے یا نہ کرے وہ تو نظام اللہ کا دیا ہوا ہے وہ نظام ٹوٹتا نہیں ہے اور وہ خاندان کے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں اور رشتوں کی پاس رکھنا رشتوں کے تقدس کو مینٹین کرنا اللہ نے قرآن حکیم میں اس پر بہت زور دیا ہے اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رشتے جو ہم بناتے ہیں کیا اس کے لئے اس رشتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے جو اللہ کہ ایک رشتہ بننے کے بعد دس رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو مینٹین کیے جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھا سودہ یا اچھا ڈیسیشن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو مینٹین کرنے کے لئے جو قدرت کا بنایا ہوا رشتہ ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں اس کو سیکریفائس کر دیتے ہیں یہ ہمارے طریقے کا اور یہ ہمارے ایتھکس کا حصہ نہیں ہے عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کسی کا ایک چھوٹا سا بھی احسان ہم پہ ہو تو بھولانا نہیں جائیے ہم میں سے کون ہے جو صحیح طرح یہ جانتا ہے پہچانا ہوگا ہم پیدا ہوئے ہمارے پیدائش سے پہلے سے لے کر ہمارے ماباپ نے ہمارے لئے کیا کیا قربانیاں دی ہوگی انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے واسطے قربان کیا ہے انہوں نے اپنا حال ہمارے مستقبل کے واسطے قربان کیا ہے ہمیں یہ کبھی بھی پتہ بڑی پوزیشن میں دنیا میں کام کر رہے ہیں تعلیم یافتہ اچھی زندگی میں ہے تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے یہ مقام اپنے ماباپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے حاصل کیا ہے ہمیں وہاں ہمارے ماباپ نے اپنے کندھے پہ رکھ کے پہنچا ہے ہمارے ماباپ نہیں معلوم ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے آپ ایک بار بچپن میں اپنے ماں سے کہا ماما ڈر لگتا ہے مجھے اندھرے سے ڈر لگتا ہے مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے تو ماما نے یہ فکر نہیں کی کہ اس کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی وہ اس وقت تک جاگتی رہی جب تک ہم نہیں سوئے تو ایک مدد تک وہ جا رکھتی ہم نے تو ایک ہی دفعہ کہا کہ ماما ڈر لگتا ہے لیکن ہمارے جملے نے ہمارے ماں باپ کو کتنے راتوں اور کتنے مہینوں جگایا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی کیا قربانیا ہے ہمارے واسطے ہم کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ کبھی اس کو ہم ریٹرن کر سکیں گے اس کا معاذہ نہیں دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم ان کی قدر کریں ہو سکے اتنا اچھا ٹائم ہمارا quality ٹائم ہم ان کے ساتھ گزاریں ہمارے ماں باپ کو ہمارے دولت کی ہمارے پیسو کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہماری موجودگی کی ضرورت ہے انہیں ہمارے پیار کی محبت کی شفقت کی ضرورت ہے آج بھی ہمارے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے احساسات اپنی اولاد کے واسطے کیا ہے شاید ہم اس وقت سمجھ سکے جب ہم کبھی اپنی اولاد کے واسطے احساسات رکھتے ہوں ایک ماں اور باپ کپل اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک میلے میں گئے گھومتے گھومتے بچہ کہیں گم ہو گیا ان کے پاس بھیر کے اندر میلے میں بچہ گم ہو گیا اور جب بچے کو آس پاس نہیں دیکھا تو ماں باپ کی تو حالت خراب ہو گئے یہاں وہاں ڈھنڈا بچہ نہیں ملا آہستہ آہستہ ان کی بیچین بڑی پینک ہو گئے پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو ڈھننے کے واسطے نکلے ہیں دونوں کی حالت پاگلوں کی طرح ماں کی حالت تو بلکل ختم ہو رہی تھی کہ میرا بچہ کہاں گئے آخر بہت کوشش کے بعد کسی کو بچہ ملا اور لے کے اپنے ماں باپ کے پاس لے آئے اور دونوں نے بڑے پیار سے گلے سے لگایا کافی دیر تک اس کو چومتے رہے پیار کرتے رہے آپ سمجھتے کہ جو ماں باپ ہے جن کے اولاد اگر بھی چھڑ جائے اور آپ سے قریب آ جائے پھر سے تو آپ کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے بے تہاش پیار محبت کا اظہار کیا جب تھوڑی سے سبھلے تو باپ نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا شوہر نے کہ چلو اب یہاں ہمیں نہیں رہنا بیوی نے بھی کہا ہاں چلو اس میلے میں ہمیں نہیں رہنا ہے جہاں ہمارا بچہ ہم سے گزر جائے ہمیں وہاں نہیں رہنا چلو ہم کسی اور میلے میں جاتے ہیں شوہر نے کہا نہیں کسی اور میلے میں نہیں جانا کسی اور چلو گھر واپس چلتے ہیں کہتا ہوں نہیں گھر بھی نہیں جانا آپ چلو ملے ملے نہیں رہنا نہیں رہ میں نہیں جانا انٹریٹینمنٹ کے لئے اور نہیں جانا ہے آپ کو گھر بھی نہیں جانا ہے آپ کو کہاں جانا ہے کہ سیدھا میرے گاؤں جانا ہے سیدھا میرے گاؤں جانا ہے گاؤں کیوں جانا ہے کہ دیکھو ایک پندرہ منٹ کے لئے ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو گیا ہم دو دیوانے جیسے بن گئے تیری ہاتھ میں نے دیکھی تو پاگل ہو گئی تھی پندرہ منٹ ہمارا بچہ ہم سے جدا رہا تو پاگل ہو گئی تھی آج پندرہ سال ہوئے میں اپنی ماں کو گاؤں میں چھوڑ کر آیا میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا میری ماں نے مجھے نہیں دیکھا اگر اس پندرہ منٹ کے اندر ہماری یہ حالت ہوئی ہے تو اس پندرہ سال میں میری بڑی ماں پر کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا اس ایک چھوٹے سے واقعہ نے مجھے بتایا کہ رشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں رشتوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور رشتوں کو کس طرح قدر کرنا چاہیے یہ رشتے حالات کے نظر ہو رہے ہیں یہ رشتے حالات کے شکار ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ شکر مولانا حضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ مولانا حضر امام یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں ہماری جماعت کے بزرگوں کو اعتماد رکھنا چاہیے ہماری جماعت کے بزرگوں کو امید رکھنی چاہیے ہماری جماعت کے بزرگوں کو سکون رکھنا چاہیے کہ مولانا حضر امام آپ کے لئے فکر مند ہے اور مولانا حضر امام آپ کے لئے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ ہم سب جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں ہم اپنی زندگی پیار محبت شفقت بہترین نگیداش اور باوقار طریقے سے گزاریں اور جب مولانا حاضر امام فکر کرتے ہیں آپ کی تو پھر ہمیں کسی بھی طرح نہ ڈپریسٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ اداس ہونے کی ضرورت ہے نہ دکھی ہونے کی ضرورت ہے نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اکیلاپن محسوس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ امام زمان کی نگاہ آپ پر ہے اور امام زمان آپ کے لئے کام کر رہے ہیں جاتے جاتے چھوٹی سی بات چھوٹا سا پیغام دیتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ ایک نوجوان بیٹا اپنے بزرگ باپ کو لے کر ایک ریسٹوران میں کھانا کھانے کی لے گیا باپ کافی بزرگ تھا ٹیبل پہ کھانا منگایا آنکھ طور پر نوجوان بزرگوں کو ساہر لے جانا کا پسند کرتے ہیں مگر وہ نوجوان لے گیا تھا کھانا منگایا بزرگ کی جو عمر تھی تو اپنے آپ کو وہ سنبھال تو نہیں پا رہا تھا جب بزرگ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا ان کے کپڑے پہ بھی گر رہا تھا ان کے تاؤزر پہ بھی گر رہا ان کا چہرہ بھی تھوڑا میس سوا جس طرح بچہ کرتا ہے اس طرح پھر اس عمر میں ہم بڑی عمر میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں ریسٹوران میں بیٹھے دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں کومنٹس دے رہے تھے کہ یہ پبلک پہ لاکر یہ تماشا کرنے how disgusting کہتے ہیں یہ کیا ہے جب نہیں سنبھال سکتے ہیں تو پھر گھر پہ رکھیں یہ پبلک پلیس میں لاکر یہ تماشا کرنے کے کیا ضرورت ہم بھی اگر بزرگوں کے ساتھ کبھی جاتے ہیں تو پبلک میں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے سے ہم تھوڑا سا ہچکچا ہٹ محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا شرماتے ہیں ایمبریسٹ محسوس کرتے ہیں وہ رڑکا بڑے حتم انعان سے اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے کھلایا جب والد فارغ ہو گئے کھا کر تو ٹیشو لے کر ابباجان کا مو صاف کیا کپڑے صاف کیے اس کو فیل لے گیا واش روم میں جہاں جہاں کپڑے پر داگ تھے وہ دھلوایا چشمیں صاف کیے چشمہ پھر سے فٹ کیا اس کو اور باہر لے کر آیا سارے ریسٹورانے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے بل چکایا اور بل چکا کہ جب روانہ ہونے لگا تو ریسٹورانے بیٹھے ہوئے کسی بڑی عمر کے شخص نے آواز دی کہ بیٹا تم کچھ چھوڑے نہیں جا رہے ہو پیچھے تم اپنے پیچھے کچھ چھوڑی جا رہے ہو اس نے مڑ کے دیکھا ٹیبل کی طرف نہیں قبلہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں کچھ بھی نہیں بھلا ہوں کہا میرے بیٹے تم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو تم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو ایک نوجوان بیٹے کے لیے ساک اور ایک بزرگ کے لیے امید کی کرن اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کیسی کرنی چاہیے یہ سبق تم چھوڑ کے جا رہے ہو اور بزرگوں کے واستے امید چھوڑ کے جا رہے ہو کہ جس کے گھر میں ایسے اولاد موجود ہو اس سے دکھی نہیں ہونا چاہیے اس سے مایوس نہیں ہونے چاہیے الحمدللہ ہمارے اولاد نیک ہیں اولاد ماں باپ کی اچھی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا حضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ خاص طور پر ہمارے بزرگوں کے واسطے بہت زیادہ فکر مند ہے اس لیے ایک دفعہ پھر اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہمارے بزرگوں کو اپنی زندگیوں میں بھرپور اعتماد رکھنا چاہیے کہ امام زمان کی رحمت شفقت اور نگداشت آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ پورا اعتماد رہیں صلوات پڑے دندار اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد